بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارقان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور خان سینئر جنرلسٹ ہیں اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ عالمی سطح پر جو خاص طور پر ہمارے ریجن کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے اجلاس دو مختلف گروپس کیمپس کے ہو رہے ہیں جس میں ایسی ایو کا اجلاس کل شروع ہو رہا ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ زیر پیوٹن اور نرندر مودی ویڈیو لنک خطاب کریں گے جبکہ ہمارے پرائیم نیسٹر آج دشنبے تاجکستان پہنچ چکے ہیں اور چوبیس تاریخ کو کواڈز کا جو ہے وہ بھی اگوانستان کے معاملے پہ ہی اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھی کچھ فیصلیٹ کیے جائیں گے سو جو چیس گیم ہے اس کے اندر مہرے آگے پیچھے ہونا شروع ہو چکے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن اگوانستان کے معاملے پہ یہ سپیٹ پکڑتے جا رہے ہیں کل کے جو ایسی ایو کا اجلاس ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کمبائن اجلاس ہے ایک تو سینٹرل ایشن جو کلیکٹیو ڈیفنس ٹریٹی ہے سی ایس ٹی او جسے کہتے ہیں اس کا اور ایسی ایو یعنی کشنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کا کمبائن اجلاس ہے اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے اسی حوالے سے آج جو ہے ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان نے تاجکستان کے اندر جو ہے تاجک بزنس کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے کمبائن ایک کانفرنس کے اندر خطاب بھی کیا اور ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر اوانستان کے حالات بہتر رہتے ہیں اور صحیح رہتے ہیں تو ایک بہت بڑا دروازہ ٹریڈ اور پراغرس کا اس خطے کے لیے کھلنے جا رہا ہے اور جو بڑی طاقتیں ہیں اس خطے کی خاص طور پر چائنہ اور رشیا وہ اس جیس کو فیل کر رہے ہیں کہ اس خوشحالی کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی اسی لیے ایک دیفنس جو پلیٹ فارم اور ایسی او دونوں کا کمبائن جو ہے وہ ایک اجلاس ہو رہا ہے اور ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے جو یہاں پر فوران آفیس ہے وہ بھی یہ کہہ چکا ہے طاقتیں مل کے جو ہیں وہ آگے ہیں اور اچھے اس میں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے کچھ ایمپیز اور ان کے اخباروں نے پاکستان کے خلاف ایک جو ہے پروپیگنڈا کا مہم شروع کی تھی جس کی وجہ سے کافی اس سائٹ پہ بھی جو ہے نا جو پاکستانی سائٹ اس کے اندر بھی غم و غصہ نظر آ رہا تھا کہ ایران آخر اس طریقے سے ہمارے دسمند بھارت کے ہاتھ میں کیوں کھیل رہا ہے آج وزیراعظم کی ملاقات ایرانی ٹاپ لیڈرشپ سے بھی ہوئی ہے اور جس ایٹسفیر میں ہوئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں کی طاقتوں پر اس چیز کا احساس ہے کہ معاملات مل جل کے ہم سلجا سکتے ہیں اور اگر ہم لیوائیڈ ہوئے تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ کمبائن دشمن جو ہے جو اتنا ورلڈ آرڈر ادھر لانا چاہ رہا ہے اس کو جو ہے فائدہ ہوگا تو پہلے چلتے ہیں ایک چھوٹا سا ہمارے بیورز کے لیے انٹروڈکشن جو ہے کہ یہ سی ایس ای ایو کیا ہے اور شنگھائی کانفرنس کیا ہے منصور اس پہ تھوڑی سی آف روڈ کیا ہمیں انکومیشن دے دیجئے بسمیر آف کانیو رہیم بلال صاحب بہت شکریہ اچھا بلال صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جب سے 911 کا واقعہ ہوئے اس کے بعد سے امریکن سے ہوتے انہوں نے بہت زیادہ انٹرپیرنس کیلو کر دی تھی اسیان پر بیز میں اور یہ جو شنگھائی کانٹری سے بیسیکلی اور اسیان ممالک اتحاد ہے جس میں چائنا ریشیا اور سینٹرل اسیان ممالک ہیں جن میں آزربائی جان اور ممالستان شامل نہیں ہے باقی سینٹرل اسیان ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں یہ نائن ڈیس سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک گروپ شنگھائی فائیو گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس میں پانچ ممالک ہوا دلتے پھر دوہزار ایک میں مجید انٹیگریشن ہے اس کو براؤڈ کرنے کی بات ہوئی تو پھر اسے ایسی او کی شکل دی جانے لگی اس وقت 911 کا واقعہ نہیں ہوا تھا لیکن امریکن جو تھے وہ بہت زیادہ انٹرپیر کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری جو انٹرنیشنل جس میں گرین آس افیکٹ گیسی کو لیمٹ کرنے کی بات کی گئی تھی اور اس میں انوائیمنٹ کی بات کی گئی تھی اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ گلوپل وارمنگ کس طریقے سے تباہ کر رہی ہے تو امریکنز کو اس پہ بھی اٹراس تھا پھر یو ایس سینٹ نے اس کو بھی ریٹی فائی نہیں کیا پھر دوزار ایک میں وہ اس سے نکل گئے اس ٹریٹی سے پھر ایک انٹی بیلیسٹک میزائل ایگریمنٹ تھا ریشیا اور امریکہ کے درمیان جس میں بیلیسٹک میزائل کو سو کے قریب لیمٹ کرنے کی بات کی امریکنز اس سے بھی نکل گئے تھے اور اسی طرح امریکنز نے اس وقت اگرچہ پیپلز ریمبری کو اپ چائنہ کو تسلیم کر لیا تھا وہ تائیوان کو دیر اکرنائز کر چکے تھے لیکن وہ تائیوان میں کاف زیادہ مدافعات بھی کر رہے تھے اور دوزار اپنے دوزار ایک کی بات ہے جب جو سوال ہوا تھا کہ اگر چائنہ جو ہے وہ تائیوان پہ اٹیک کرتے تو کیا آپ خموش رہیں گے تو انہوں نے کہتا نہیں ہم خموش نہیں رہیں گے ہم تائیوان کو ڈیفینڈ کریں گے تو جب امریکنز اس سے پہلے آپ کو بتا ہے نور اٹلانٹک ٹویٹی اگرانی بنی ہوئی تھی تو اس طرح کی کسی تنظیم کی ضرورت پیش کی جا رہی تھی کہ جو جو ایشیا سے باہر یا خاص ہو تو اس کے بعد ہونا شروع ہوئی دوزار اپنے میں اس کا چارٹر بن گیا اور دوزار تین میں یہ فلی فنکشنل ہو گئی تھی اس کے بعد پھر بیچ میں نائن ایلیون ہو گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد دنیا بلکل بدل کے رہے گئی اور امریکنز بہت زیادہ بھی بات بلا کے شروع کر دی تھی اس وقت کیونکہ امریکہ کے ساتھ دنیا کی حمدگیاں تھی تو کچھ وقت کے لیے ریشیا اور امریکنز جو تھے وہ خموش ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد یہ مختلف قسم کے مواجیدے اس وقت بھی ہوتے رہے دوزار چار میں کوہتے ہیں ریجنل ایٹی ٹی تیررسٹ سٹرکچر ایک بنا تھا پھر اس کے بعد یہ دوزار ساتھ میں چی ایس ٹیو کی اب بات کر رہے ہیں کولیکٹو سیکیورٹی ٹریٹی ایرگنیزیشن جو بالکل نیٹو کی ترس پر ہے جس میں سیکیورٹی کی بات دیا رہی ہے اس میں پڑا صورہ فرقی ہے اس میں کئی ممالک اور شامل ہیں جس میں آرمینیا بھی شامل ہے کو بتا ہے آرمینیا کا بھی ایک بہت بڑا جگڑا رہا ہے جس نے اس علاقے کو بہت زیادہ ہلایا رکھا تھا اور اس میں آرمینیا اپنا ایک حصہ دل کا نہیں تھا اکوپیشن کی وہ انہوں نے خود دیا تھا تو یہ بہت ہی براڈ ایک جو ہے نا وہ تنظیم ہے اس کی آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اگر اس کے ممبروکن ممالی کو دیکھیں جس میں 2015 میں کیونکہ پاکستان اور انڈیا بھی ان کی مستقل ممالی کو بھی اٹھا لیں اور اگر ان تمام ممالی کا آپ جی ڈی بھی کلکلیٹ کریں تو یہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ٹریلین ڈالر یہ بنتا ہے اور یہ ان کی اگر آپ آپس میں تجارت بھی دیکھ لیں تو یہ تقریباً چھے سے ساٹھ ٹریلین ڈالر کی تجارت ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو کتنی براڈ یہاں پہ میں آپ کو کروں گا کہ کنکیوزن جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے کہ سی ایس ٹی او جو ہے وہ رشن انیشیٹیو ہے جبکہ شہنگائی جو ہے وہ چائنیز ہے تو وہ دونوں جب آپ بول رہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید دونوں ایک ہی ہیں تو پہلے آپ یہ آپ یہ کر دو بلکل یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ہمیں کر دو یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور میرا پوائنٹ کہنے کا یہ تھا کہ جب یہ امریکنز نے آپ پہ بہت زیادہ انٹرپیٹ کرنا جنہوں کیا تو ایک طرح کی پلکل سیکیورٹی کا میکنزم چاہیے تھا اس کا سی ایس کیوں ایسے نے انیشیٹیو لیا لیکن ایسے جو ہے وہ بہت زیادہ بلاڈر ہے اس میں سپس سیکیورٹی کی بات نہیں ہے اس میں اکانومک انٹیگریشن کی بات ہے اس میں تیرویزم کے خلاف اکانا پھنے کی بات ہے پھر اس میں ربن مالک کو کنینٹیگریٹ کرنے کی بات ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو پاتا ہے کہ اس کی افغانستان کے تناظر میں ہو رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی مثال ہے کہ آپ دیکھیں وہ جتنے بھی قوارٹس کے ممبر ممالکوں کا افغانستان سے نہ کوئی بارڈر ملتا ہے نہ ان کا ڈیریکٹ کوئی لنک ہے افغانستان سے اس میں آسٹریلیا جاپان انڈیا لینے آپ امریکہ لینے آپ چلیں وہ تو ویڈراؤ کر چکے ہیں ان کا تعلق بیسے افغانستان سے رہتا بھی نہیں ہے لیکن آپ شنگائی تا تنظیم دیکھیں تو اس میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ کسی نے کسی طرح مبانستان کے ساتھ لینکڈ ہیں اور ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں بدکسپتی کی بات ہے کہ روسی صدر شرکت نہیں کر سکے ان کے کسی سٹاپ ممبر کو کوویڈ بات ہے پھر میں سنا جا رہا ہے کہ پوٹن کو بھی ان کا بھی کوویڈ جو ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے اور اس کے علاوہ موڈی بھی اس پہ ہوں گے خیر وہ تو ایک طرح سے شاید اچھی بات ہو جائیں کہ بدمسکی سے ہم بچ جائیں گے اگر موڈی ویڈیو لنک پر شرکت کریں لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ ابراہیم رئیسی ان کا یہ صدر کن تک ہونے کے بعد پہلا غیر ملکی دور ہے اور آپ کو بات ہے کہ تہران ٹائنگ اور احمدی نجات بغیرہ اور ان کے جو پورانے صدر جو نئی قرامیوں کے بیانہ دیتی رہے یہ خود ان کے حضیر خارجہ نے ابھی جو پنشیر کے جو بیٹا ہے اس کے بارے میں جو بات ہی ہیں اس سے محول بہت زیادہ خراب ہے لیکن مجھے توقع ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے جو ٹاپ ایلیکیشن ہوں سی وزیراعظم ایمانو خان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے اور وہ اچھی ایک ملاقات رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایران ایرانی صدر جو ابراہیم رئیسی ہیں وہ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اپنے پہلے دورے میں کوئی اس قسم کی بات کریں گے جسے بدمزگی اور اس باملے میں احساس پایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مختصر شریعت سے ہی حال ہو سکتا ہے یہ الزام تراشی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے پھر دوسرا آپ کو بتا ہے کہ چین اور پاکستان جو ہیں وہ اس ٹائم دو ممالک ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ کو ہے لیکن اسے اگر آپ ڈیجورے گورنمنٹ بھی تسلین کر لیں ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اور کیا پتا چائنہ آپ نے مستقبل کا کوئی سیٹ اپ بتا بھی دے کیونکہ چائنیز نے آپ کو پتا ہے ان کے لیے ایڈ ملین یوان کی ان کے لیے ایڈ کا اعلان بھی کر دی ہے پھر ان کیا آپ کو پتا ہے کہ کابل سے چالیس سیلومیٹرور تقریباً تام میں ایک 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 خیر ہے وہاں پہ انہوں نے چائنیز بھی بنائی نہیں ہے وہ دو ساتھ سے خیر ان کا ایگریمنٹ چل رہا ہے لیکن تالیبان کے ساتھ وہ ہے اس موہدے کو کنٹیو رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جتنے بھی موہدے پیشلے چائنہ کے چل رہی ہیں اس کو کنٹیو رکھیں گے اور چائنہ وہاں پہ مائنس کر رہا ہے مخلف مادنیات کی تو اس کو کنٹیو رکھا جائے گا اور پھر چائنہ پاکستان کو دو ممالک ہیں جو سب سے زیادہ جنہیں سوٹ کرتے ہے کہ ابانستان میں اگر اس تحقام آجائے اور اس اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چیلنج کرنے والا وہاں پہ کوئی ہے نہیں اور اگر وہاں پہ ان کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابانستان میں سوٹ سبل بار ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے یہ اس تناظر میں بھی بہت امپورٹن ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اندی آدھے چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنے خالوقات کو ریویو کریں گے آپ نے انتونی لینکنز کا بیان سنا ہوگا پچھلے دنوں وہ بات کر رہے ہیں ایک طرح سے وہ سارا الزام پاکستان پہ ڈال رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو کریں گے ٹھائی سالے کے اس ٹائم اگر آپ ٹیکٹیکل ہی دیکھیں تو اس ٹائم امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا تعلقات ریویو کرنے کی بات کر رہی ہے چائنا اور اسیہ کے ساتھ بہت سے کبھی وہ خاص اچھی نہیں رہے لیکن خود یورپین ممالک جو ہیں جب سے امریکہ نے یونین ایٹرل لے کر امریکہ بانستان سے بدرو کی ہے تو اس کے بات سے یورپین ممالک بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش نہیں ہے اور یہاں تک بات چل رہی ہے کہ اب جو جیسے چائنا کے ساتھ یہ جو پروسی ممالک میں جو وہاں انسرگنسیز ہیں ان کو وہ کہا جا رہا ہے چائنیز ابو بادن سی جن پر نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکنز جو ہیں وہاں پہ امریکنز کو نہیں بچا سکے تو آپ کو وہ کیسے بچائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ریشیا آ جاتا ہے بیچ میں ریشیا کو بھی میرا خیال ہے تھوڑے سے کچھ صاحب او ذات ہیں لیکن وہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اچھی طرح ایڈریس ہو جانے چاہیے اور اگر ریشیا بھی کوئی اندیا دے دیتا ہے کہ وہ کسی حد تک تالیبان کے ساتھ اگر تسلیم انہیں نہ بھی کرے تو کام کرنے کو تیار ہے تو یہ بہت بہترین سمیٹ ہو جائے گا اس میں جو سب سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے وہ بھارت کا کردار جو ہے وہ منفی بھی نظر آئے گا کیونکہ وہ کورس کا بھی حصہ ہے وہ ایسی او کا بھی حصہ ہے وہ اس ٹیم دو پشنیوں کے سبار ہے تو میرا خیال ہے کہ بھارت کے کردار کو دیکھنا پڑے گا اور اس ٹیم ایسی او کو جتنے ممالک ہیں ان سب کی سردیں تقریباً افوانستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مل نہیں ہیں اور اس ٹیم تمام ایسی او کے ممالک کو افوانستان میں امن اور اس ایک بڑی اہم جو خبر ہے اور جسے انڈینز خاص طور پر بڑا اچھال رہے ہیں کہ انتھنی بلنکنز امریکن سیکریری او سٹیٹ کو تف ٹائم دیا گیا ہے کانگریس کے اندر وہاں پہ ایک کانگریس میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا امریکہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں نورٹ ویسٹ انڈیا کو استعمال کرنے کے لیے افوانستان میں ٹیررزم کے اوپر چیک رکھنے کیا تھا نورٹ ویسٹ انڈیا کیا ہے یا تو وہ لڈاک ہے یا وہ جو ہے انڈین اوپائی کشمیر ہے تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہو کہ کیا یہ اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ڈویلپ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لوگ کی نمبر ون فلاورزی نہیں ہوگی کیونکہ انٹرنیشنلی تو انڈیا مانے نہ مانے یہ ایک جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے نمبر ٹو چائنیز کے لیے جو ہے چائنیز کے لیے یہ بڑا افینڈنگ ہوگا کہ وہاں پہ کوئی ملتا ہے تو اس خبر کو آپ کیسے دیکھو انڈین تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری امپورٹنس سے زہر ہو رہی ہے لیکن یہ کیا ایک نیا فتنہ تو نہیں کھڑا ہونا جا رہا بلال صاحب ہم پہلے تو یہ بات کر چکے ہیں کہ دو ممالکو ہیں جنہیں اغمانستان اور اس کو پھر ریجن میں جو ہے وہ اس قسم کی رہر ہے وہ یہ تو تسلیم کر چکے کہ انہیں اپنیستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہترین شکست ہو چکی ہے ان کی انڈرڈورٹ انویسمنٹ ہو چکی ہے ایک وہ ان کے پاس تیریٹری تھی جس میں بیٹھ کر وہ پاکستان میں اپنے مفادات حاصل کیا کرتے تھے اس کو ایک طرح سے وہاں پہ insurgencies کو پروٹ کیا کرتے تھے وہ خطن ہو گئی ہے اب اس ٹائم وہ امریکن کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ practically اس ٹائم انڈیا بھی جو ہے اس ٹائم کشمیر پہ ان کی اس حد تک تو لوگ خموش ہیں کہ وہاں پہ human rights civilization کو نظر انداز کیا جا رہا ہے لیکن اس ٹائم انڈیا کو کسی بھی طرح کی diplomatic support نہیں مل رہی کہ وہ اس نے ریشیا کے قریب ہونے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ چینہ کے ساتھ انہیں تھوڑا سا ایک ہینڈ ملے کہ جب حالی میں جب یہ ایران کی طرف سے بیانات آئی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایک خوشی کا لما تھا کہ ایران نے بھی تسلیم کر دیا کہ پنشیر میں پاکستانی involvement ہے حالانکہ وہ ایران نے کوئی ثبوت تو نہیں دی ہے نا انہوں نے بس وہ ہوائی باتیں ساری کی اور جب طالبان کابول تک آ رہے تھے اس پر ایران کو کچھ نہیں پتا تھا لیکن بعد میں انہوں نے خیر یہ بھی کی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریشر میں لانا ہوتا ہے تو اس ٹائم انڈیا کے پاس واحد جو ان کی وہ رہ جاتی ہے وہ صرف امریکہ ہے اور امریکہ میں جب سے جو بائیڈن آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ شروع سے ہی اپنیستان سے نکلنا چاہتے تھے لیکن یہ پاکستان سے جو ہے وہ اس طرح کا ڈوم اور کا تقاضی کر رہے تھے جیسا جا بارک او باما کیا کرتے تھے تو پاکستان زہر ہے ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہیں ابانستان میں امن کے گارینٹر ہیں پاکستان نے تو ہمیشہ یہ بات کی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا بھی طالبان پاکستان کو مزادرات کی ٹیبل پر لائے ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور یہ ایک پورو مند ویڈرال ہوا آپ کو ملوم ہے کہ اگر پاکستان کی دو اگریمنٹ میں ہم نے کردار آدھا نہ کرتا اور امریکہ اس کے اس سے پہلے ویڈرال کرتے یا اس کے بغیر ویڈرال کرتے تو امریکہ کتنے امریکن پوجیوں کی جانے جاتی ہیں میرا خلال سینکڑوں کی دادات میں امریکن پوجی جو ہیں وہ نمارے جاتے پھر اس کے علاوہ مزید ان کا پیسہ خرچ ہوتا تو پاکستان ان کو فیسلیٹیٹ کیے لیکن اس کے باوجود جب امریکہ کی اندر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ ہمارے ٹیکس پیر کا پیسہ جو ہے وہاں پہ خرچ کیا یہاں تک کہ جب وہ آپ نے دیکھا ہوئے تالبان کی ویڈیوز آتی ہیں جب وہ ہیلیکاپٹر کے پروں پہ بیٹھ کے وہ جولے لے رہے ہوتے ہیں یا وہ ان کی جو گھڑیاں ہیں اس پہ بیٹھے ہوگی ہیں تو وہ ان کے سوشل میڈیا پہ چلتا ہے یہ ہماری ٹیکس پیر کا پیسہ جو ہے یہ ہماری جو حکومتیں انہوں نے یہاں پہ برباد کیا ہے تو وہ اس کا اس کا جواب ہے اس کا محلوبہ پھر پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کو پریشرائز کرتے ہیں تو اس ہی کانٹیکس میں میرے خیال ہے کہ انڈیانز کو تھوڑا بہت پائدہ ہوتا ہے کہ انہیں ایک عدیانہ ایسا مل جاتا ہے جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہیں امریکہ نے پاکستان پہ عزام لگا دیا لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے کہ خطے کے حراب بہت بدل چکے ہیں اور ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ اس خطے کو امن استحقام سوٹ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے نے بہت ساری جنگیں دیکھ لی ہیں اور اور بیری ہو چکے آپ کو پتہ ہے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد جس طرح یورپین پنپیس بہت بہت بیری ہو چکے تھے یہ خطہ بہت بہت بیری ہو چکے تھے یہ خطہ مزید جنگ نہیں چاہتا یہ خطاب ایکنومک انٹیزیشن چاہتا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بی آری جو ہے تو سب سے زیادہ اہمیر کا حامل ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ صرف جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی موٹی خوشیاں ہوتی ہیں تو وہ ہی اس طرح کے بیانات پر کوڈ کر کے جو ہے وہ انڈیانز حاصل کر سکتے ہیں اس سے کوئی کنکریٹ فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے اچھا ایران کے بارے میں بھی خبریں آئیں المانیٹر کے اندر ایک تفصیلی اس پر ریپورٹ بھی چھپی کہ یہ جو پاکستان کے اخلاف پروپاگینڈا ایک ہمیں دیکھا کہ ایران کے اندر سے نظر آیا یہ بیسیکلی ریپارمس ورسز جو آہ کنزرویٹیو ہیں اس کا یہ نتیجہ تھا کیونکہ کنزرویٹیو جو ہیں وہ اس سسٹم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس میں طالبان کی سپورٹ بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں معاملات کارفورٹ اور پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھیوں لیکن ریپارمس جو ہیں ان کا کافی جگاؤ جو ہے توورڈز انڈیا ہے اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دکھا کہ ریپارمس جب آئے ہیں تو انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اور کل جو شنگھائی کانفرنس کا اور سی ایس ٹی او کا جو ہی لاس ہو رہا ہے کافی حد تک یہ جو گیپ آیا تھا جو کچھ فتنہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ جو ہے ہو جائے گی اور سب سے ایمپورٹن یہ کہ باقیوں کو انتظار کرنا پڑا اور اور ایران کو اتنی جلدی وہ شنگھائی کانفرنس کا میمبر بھی بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہو اور اس کے آگے امپلیکیشنز کیا ہوں اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایران آپ نے تو کہہ دیا کہ ایران ابھی تک اس کا میمبر نہیں تھا اور امید ہے کہ وہ کی مختصر عرصے تک ایران جو اس کا پرمنیٹ میمبر بن جائے گا اور جب ایران کا پرمنیٹ میمبر بنے گا تو آپ کو پتا ہے کہ ایران کے جو سٹیٹ آف ورمز وغیرہ ہے اور پھر اس سے بھی آگے اگر چاہتا ہے تو وہ گوادر اور سٹیٹ آف ورمز سے لے کر آپ کی جو جہاں ان کی جو پورٹ ہے جس میں انڈیا بولاد انویسمنٹ کر رہا تھا ایران کی تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ بی آرائی کا ایمپیکٹ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کم صورت دہار ہے کیونکہ جب ایران ایسی او کا منبر بن جائے گا تو لا محالہ اس کو بی آرائی کو وہ بلکل نگیٹ نہیں کر سکے گا دوسری بات ہے کہ ایران میں جو اہم فیصلہ صادی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایران نے انگلاب آیا تو سپریم لیڈر کے پاس جو ہے وہ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور سپریم لیڈر ہی جو ہے وہ زیادہ انکلوینس کرتے ہیں ایران کی فیصلہ صادی کو مجھے میرے لیے جو زیادہ شوکن تھا وہ ایرانی صدر احمد نجات کا پھوڑا سا بیان تھا اس کے علاوہ وہ بھی انہوں نے شاید میرا خیال ہے کہ شاید ریفارمس کے انکلوینس میں آ کے دے دیا ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی تک مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی سپریم لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان آیا پنشیر میں ان کے ساتھ ایک اور ڈیلیمہ تھا اس کی وجہ یہ ایران کی طرف سے کوئی سپورٹ ملے گی تو ایران ہی ان کو بھی مطمئن کرنا تھا کیونکہ اگر وہ مکمل طور پر طالبان کی بیک پہ کھڑا ہو جاتا تو ایران کی جو سپورٹیو ایلیمنٹس ہیں جن کو ایران یوز کر سکتا ہے یا جو ایران جن کو یوز کرتا رہے تو وہ اس سے نراض ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک دوہری مشکل کا شکار تھے اور انہوں نے وہاں پہ یہ کارڈ کھیلا کے کسی طرح وہاں ان لوگوں کو بھی مطمئن کر سکیں اور طالبان کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی شروع سے ایک اچھی جو ہے ایک اچھے محول میں ان کے ساتھ پورا ویڈرال ہوا ہے اور کئی جگہ جگہ پہ فاتمیون نے ان کو سپورٹ کیا طالبان کو اور کئی جگہ پہ طالبان کے رابطے ہوئے ایک طالبان کا ڈیلیگیشن جو تھا وہ ایران بھی کیا تو میرا جانتے خیال ہے کہ ایران کا جو ہے وہ رول بہت زیادہ اپورٹنٹ ہوگا اور لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب جو نئی رانی صدر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کا زیادہ ابھی یہ ان کا پہلا بیرونی دو رہا ہے اور ان کے بارے میں بھی زیادہ کچھ جانا بھی نہیں ہیا ہے کہ وہ اس قسم کی پولیسی رکھیں گے اور وہ پاکستان کی طرف کس قسم پر مختر نظر رکھیں گے تو ان کی عمران خان کے ساتھ اگر ملاقات ہوتی ہے تو وہ بہت ایمیت کی حمل ہوگی اس سے زیادہ اگلے ٹونٹی فورڈ کو سپٹیمبر کو کوارڈز کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور کافی توکوات ہمارے ایسٹرن نیبر نے لگائی بھی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہ جو سیٹویشن ڈویلپ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے شنگھائی کانفرنس اور سی ایس کی آہ سٹیپ بائی سٹیپ اختلافات آپس میں بیٹھ کے بھولا رہے ہیں تو امریکہ کے یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی تو بڑی کام ہوگی تو آپ کے خیال میں کوارڈز کی آگے کیا ہوگی کیا افوانستان کے حوالے سے ریاکشن انڈو پیسیفک میں وہ دینے کی کوشش کریں گے یا آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ آرمینیا آزربائی جان اور آرمینیا کی جو جنگ تھی تو آرمینین لابی جو ہے وہ بڑی زیادہ سٹرونگ ہے اور آمریکن پولیٹکس کے اندر تو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ کیا کس سائٹ سے ریاکشن آئے گا اور کس چیز کا جو ہے شنگائی کانفرنس اور جو یہاں کی عوام ہیں اس کو خیال رکھنا چاہیے دیکھیں انڈو پیسیفک گروپ کی بات آپ نے کی اور اس کو ظاہر ہے اسیا پیسیفک گروپ ہی کہا جاتا ہے یہ بھی ایکٹیویٹ چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے گروپ میں بھی یہ بات ہوئی کہ اسے انڈو پیسیفک گروپ کہیں یا نام سے اتنا فرق نہیں پڑتا وہ انڈیان اوشن اور پیسیفک اوشن کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے اسیا پیسیفک گروپ پا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ چین ہے کہ اس پر بہت گہری نظر ہے اور چینیز جو ہیں وہ اب پوری طرح تیار ہیں کیونکہ مازی میں جو کچھ امریکنز کرتے رہے ہیں وہ 9-11 کے بعد سے وہ بلکل ڈیفرنڈ حالات تھے اس میں امریکہ جو تھا وہ ایک پورا یونی پولر ورڈ تھی اور اس پر ڈیفرنڈ کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی اور امریکہ کو مکمل آزادی تھی کہ وہ انٹیشنل لاؤس ویلیٹ کریں جیسے کوئیٹا پروٹکول انٹی بیلیسٹک میزائل اگریمنٹی سکی ٹی بیٹی بغیرہ کیونکہ نسانیں بھی تو لیکن اب جو ہے حالات بلکل جو ہے وہ بدل جکے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ یہ جو ریجن ہے یہ بلکل ایک انٹیگریشن کی قرب جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ویسے ہی ایک الائنس ہے جیسا کہ نیٹو ہے نیٹو زیادہ پاورپول ہے کیونکہ ویسٹرن کنٹریز اور پوری دنیا کی اکانمی جو ہے زیادہ ترن کے قبضے میں ہے لیکن اب اگر انڈو پیسیف کی بات بھی میرا خیال ہے آپ نے کہا کہ ان کے لیے امکانات کام ہے میرا خیال ہے ان کے لیے امکانات بلکل ختم ہو چکے ہیں تو ممالکی وہ ہیں کہ جن کا اربانستان سے ڈریکٹ لنک ہے ہی نہیں آسٹریلیا آپ مجھے پتائیں ہیں جاپان کا کیا لنک ہے اربانستان کے ساتھ اور مطلب وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اربانستان میں انڈیا آپ دیکھ لیں کہ ایسی او کا بھی میمبر ہے اور کارٹس کا بھی میمبر ہے اب یہ ایک طرح سے دو کسٹریوں کی سواری ہے کہ آپ نے وہاں پہ آپ ایسی او میں ایسی او جو ہے وہ ریجل انڈیگریشن کی بات کر رہی ہے وہ امریکن انکلوینس منیم کرنے کی بات کر رہی ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ یہاں پہ جتنے رکن ممالک ہیں وہ کسی بھی دیرونی جو ہے مداخل سے آزاد ہو جائیں افغانستان جو ہے وہاں پہ امن استقام آجے اور وہاں سے روپ نکل کے سنٹرل ایشیا پھر یوریشیا پھر آگے یورپ تک اسٹرن یورپ تک جائے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہت بات کر رہا ہے وہ انڈو پیسیفک میں امریکن انکلوینس کی بات کر رہا ہے کہ وہ یہاں پہ افغانستان کے تنظیم یہاں پہ ہو جو چینہ کو کانٹر کر سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آگ اور پانی کا لائن سا انڈیا کے لیے مجھے انڈیان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں فیصلہ نہیں کر سکے جب تک یہ عجیب دوال اور نریدر مودی جیسے لوگ ان کے مسلط رہیں گے وہ کسی بھی طرح کی وہ اسی طرح کے مشورے دیتے رہیں گے جس طرح انہوں نے افغانستان میں دیئے تھے کہ جی افغان آرمی جو ہے وہ مین لاکھ ہے اور یہ جو ہیں سکھ پچاس ہزار ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تو کیسے شکست دے سکتے ہیں جب اس قسم کے شورٹ سائٹیڈ اور جو ہیں آپ کے اوپر ناہل انکومپیٹنڈ لوگ مسلط ہوں تو وہ آپ کو اسی طرح کے مشورے دیں گے کہ آپ دوو کشتیوں کی سباری کریں میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جو ہے انڈیا کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ قوارس کی طرف قوارس کا تو مستقبل ہے ہی نہیں اور اس ٹائم ہے مستقبل اور میرا خیال ہے اسی کا مستقبل ہے اور میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ کل کے جو ہے اس کے بعد اس کی مزید واضح ہو جائے گی چائنا اور پاکستان کی پولیسی ہے ایران جو ہے وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جسے پنشیر میں ان کے دہاقوزات اپنی جگہ لیکن ایران کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جسے افرانستان میں ایک مستقبل ہے اور اس کے انفلوینس پہ پھر آپ کو بتائیں کہ جسے انٹریل ایشن سٹیٹس ہیں وہ ویسے بھی جو ایکس جیسے اس کی نیس گروپس ہیں جیسے اب وہ پتہ ہے اس باکستان میں تنظیمیں ہیں اسی وہ بڑے کنسرن ہے اس بارے میں کہ یہاں سے ان تنظیموں کو روکا جائے اور اگر افغانستان میں سیبل وار ہو گیا تو یقین ہے اس کا جو اس پیلوگور افیکٹ ہے وہ جائے گا سنٹریل ایشیا میں سنٹریل ایشن سٹیٹس ہوں ہیں وہ کنسرن ہیں کہ افغانستان میں ایک مستقم گورنمنٹ قائم ہو اور یہ بات آپ کو بتائیں کہ اگر آپ یہ لیسٹ ہو کے سوچیں تو اس ٹائم افغانستان میں سب سے مستقم ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے وہ طالبان کی بن چکی ہے ان کی کابینہ آنانس ہو چکی ہے پنشیر میں ان کا مکمل کنٹرول ہے اس ٹائم تو اگر تو اس موقع پہ کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ اس میں طالبان کی گورنمنٹ کو خراب کیا جائے تو اس کا خلی بات ہے اور میرا خیال ہے وہ انڈیا کے علاوہ اسٹین کوئی بھی اسی او کا رکل نہیں چاہتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ سے جب سوال کیا تھا میرا خیال تھا کہ آپ جواب دوگے کہ جی ان کے پاس کافی آپٹنز ہیں کیونکہ ایک ویسٹرن انسپائرڈ ایک طبقہ انہوں نے تقریباً تمام ممالک کے اندر جو ہے نا پیدا کر دی ہے جن کو مراد بھی دی گئیں امریکہ کی سہریں بھی کروائی گئیں اور وغیرہ وغیرہ سمجھے ہوگے لبرل اور اسی لبرل طبقے کے ایک فرد نے بڑا کھولا کھولا میں دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ چینلز میں ہم کا نام ہی لوں گا اس کے اندر ڈیبیٹ کبھی کریکلم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انگلیش کے ایسے کے اندر 27 دفعہ جو ہے وہ حضور کا نام آتا ہے اور اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے انگلیش کے ایسے کے اندر اردو کے اندر پڑھنا پڑھتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فیوریٹ جو قیدی آدم یونیورسٹی کے استاد ہیں ہود بھائی نے کیا تو ہود بھائی نے جو تنقید کی کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر جو ایک واقعہ بڑا ٹی وی پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اوشالہ جا ہے بلال صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس ٹائم دو قسم کی انتہاؤں میں پسے ہوئے ہیں ایک جن کو مذہبی انتہاؤں پسند کہتے ہیں ان کا جو رول پاکستان میں جو ہے وہ منیمم ہوتا جا رہا ہے پاکستان ایک آگو پتہ ہے ویسے ہی ایک ریلیجیسلی موڈرین سوسائیٹی ہے یہاں پہ ایک ہمارا باقیدہ کلچر ہے اور اس کو جو لوگ ایڈا کلچر سے کمپیر کرتے ہیں وہ بلکل ایک فضول بات کرتے ہیں یہاں پہ جتنی خواتین ہیں مجھے بتائیں کہ کتنے پرسنٹ خواتین کو یہاں پہ برکا انفوز کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں جتنی یہاں پہ ایک خاتون جو ہوت بھائیس آپ کی کلاس میں ایک ہائیس ڈگری پاکستان میں لے رہی ہے فیزکس میں ہم اس کی فیزکس کر رہی ہے کیا اس خاتون کو کوئی برکا انفوز کر سکتا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس خاتون کو برکا انفوز کر کے اسے کہا جا رہے ہیں کہ انیوریسٹی میں جا کے مطلب کس قدر کنٹر ڈکشن ہے میرا خیال ہے کہ اس میں صرف جو ہے وہ جو ہمارے ریلیجیس سیمبلز ہم کو متنازہ بنانے ملی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جو ہے بیرڈ کو داڑی کو بہت زیادہ متنازہ بنا دیا گیا تھا اس کو ٹیوریزم سے لنک کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو سے کہا جاتا تھا کہ جو لوگوں نے داڑی دکھی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا تھا اسی طرح یہ چیز جو ہے وہ برکے اور نکاب کے بارے میں بھی جو ہے یہ ایک کنفیشن کریئیٹ کے دنگ کوشش کی جاری ہے لباس کا جو ہے وہ کمپیٹنس کے سیر کہتا ہے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہجاب خواتین نے بڑے بڑے کرتانے سر انجام دی ہیں ابھی یو اے کا جو مارس پر مشن گیا ہے اس میں جتنی بھی وہ کنٹرول کر رہی ہے اس مشن کو وہ ساری خواتین جو ہیں وہ بہجاب ہیں ایران کی بہجاب خواتین باسکٹ بول بھی کھیلتی ہیں مطلب آپ نے سر پہ کوئی اینڈ تو نہیں رکھنا ہے آپ نے سر پہ کوئی پہاڑ تو نہیں رکھنا آپ نے کپڑے کا ٹکڑا رکھنا ہے وہ بھی آپ اپنی مجی سے کریں تو اس کے آپ کے کمپیٹنس پہ کیا اتنا زیادہ افیکٹ آ جائے گا تو میرے خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ آپ کی جو ہمارے ریلیس سیمبلز ہیں ان سے نفرت کرنے والی بات ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابھی آپ نے نسال دیکھے کریکلم کے ادر اسلامی جو ہیں آپ انگلیش کی کتابوں میں درود شریف جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے پڑھنا تو مشکل ہے جو نہیں پڑھتے کیا ان لوگوں کے آپ ہمارے جو ہے وہ ایک چار پان سال کا بچہ بھی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ہے کہ کمپلیکس کا شکار اوپر سے جب انگلی اٹھاتے ہیں کہ الشباب یہ کر رہی ہے زبدستی اس طرح کر رہی ہے یا القاعدہ یہ کر رہی ہے دائت یہ کر رہی ہے پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں کرتا نہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جس قسم کی سوچ کو یہ implement کروانا چاہ رہے ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ آزادی کی بار کرتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں داری رکھ کے زیادہ بہتر لگ رہا ہوں مجھے فیل ہو رہا ہے تو بھائی آپ کو کیا پروبلم ہے آپ کو ہوتے 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 بات implement کروانے والے فرانس میں جو برکے پہ بین ہے ایک سام نے ایک لفظ نہیں بولا ہوگا فرانس میں جو برکے پہ بین ہو ہے اچھا یہ بھائی یہی تو ٹیررزم ہے یہی تو میں intellectual ٹیررزم ہے اور ایک ایسے ملک میں بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہو جو کہ نظریاتی ملک ہے جو بنے ہی دو قومی نظریہ کے اوپر ہے اور اس دو قومی نظریہ کے اندر آپ تو بیسیکلی اس نظریہ کے خلاف جا کے لوگوں کو اس کے خلاف اکسا کے اس کے وجود کو بے معنی کرنا جا رہے ہو اور اگر اسلامی تشکس اس ملک کا ختم ہو جاتا ہے تو ریاست تو بے معنی ہے تو پھر کیا پیتھے رہ جاتا ہے یہ دشمن ہے ہمارے یہ ہمارے بھائی دشمن ہے بس اس کے ساتھ ہی پروگرام کے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اگلے ہفتے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ دو پروگرامز کریں گے ایک کے قوارڈ ہے کہ اور ابھی تک کیا کیا ڈویلپنٹس ہوئی ہیں اور دوسرا ہمارا ہوگا جو کہ قوارڈ کی میٹنگ کے بعد ہوگا اور ایک بات یاد رکھے گا کہ انٹرنیشنل اپیرز کے اندر جذبات نہیں چلتے یہ قوم بڑی جذباتی ہم بڑی تیزی سے جذبات میں آ کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں یہ یہاں پہ ایک اچھا سٹریٹیجس جو ہے اس کا کام کل نہیں دیکھنا بلکہ کل سے بھی آگے آنے والے بہت سے کلوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے چیزوں کو تھنڈا کر کے کھانا جو ہے اور سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگلے انیلیسز تک کے لیے مجھے اور منصور کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ